بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہاں پہ آج فیصل آباد میں چودری شیریل صاحب کے سابزادے عابد شیریلی کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں چودری شیریل صاحب کے سابزادے عابد شیریل صاحب کی اہلیہ کو جنرد الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور چودری شیریل صاحب اور ان کے تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے وہ بیچاری اللہ تعالیٰ کو اچانک پیاری ہو گئی ان کو دل کی تکلیف تھی ان کو ہسپیال میں لے جایا گیا وہاں پر ان کا انجیو گرام بھی ہوا لیکن اس کے بعد ان کو دوبارہ تکلیف ہوئی تو وہ اپنے خالق کے پاس گروہ چلی گئی اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنرد الفردوس میں جگہ عطا فرمائے آج یہاں پہ میں فاتح خانی کے لئے آیا ہوں تو یہ سیاسی بات ہیں انشاءاللہ میں دکھی گھڑی ہے لیکن پوری قوم جو ہے وہ اس وقت دکھ میں ہے مہنگائی ہے بیروزگاری ہے ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے یہ بات سیاست سے ہٹ کے بھی ہے کہ اس وقت پاکستان تباہ کن لوڈ شیڈنگ ہے مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی کو عجیرن بنا دیا ہے اور غربت میں کروڑوں لوگ خطے افلاس سے نیچے جا چکے ہیں ایک وقت کی روٹی اپنے چھے افراد کے کمبے کو مہیا کرنا یعنی ناممکن ہو چکا ہے اور بیروزگاری اپنے اندھا پر ہے اور اس وقت حکومت انام کی چیز کہیں نظر نہیں آ رہی میں سمجھتا ہوں کہ اتنے مشکل اور اتنے برے وقت بہتر سال میں پاکستان کے عوام نے پہلے کبھی نہیں دیکھے یہ نتیجہ ہے اس تین سالہ حکومت کے بدترین غفلت کا انکومپیٹنس کا آج آپ سبزیاں اٹھا کے دیکھیں آپ آپ انڈے اٹھا کے دیکھیں گوشت تو ایک غریب آدمی کے لیے خریدنا ناممکن ہو چکا ہے دالیں دیکھنے چینی دیکھنے آٹا دیکھنے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورا ملک بل بلا رہا ہے مہنگائی کے بوجھتے اور لوٹ شڑنگ کی جو بدترین لوٹ شڑنگ جاری ہے یہ بات خود حکومت نے اس بات کو تسلیم کیا حکومت کے جو بزراء ہے انہوں نے کہا کہ بجلی نواز شریف کے دور میں فالتو کپیسٹی لگائی گئی آج لوٹ شڑنگ پر کیوں ہے نواز شریف کے دور میں الحمدللہ اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سستے ترین بجلی کے منصوبے لگائے گئے جدید ترین ٹیکنالوجی تھی اور کم ترین یعنی انتہائی کم مدت میں وہ منصوبے جو لگائے گئے نواز شریف کے دور میں نواز شریف کے دور ختم ہونے سے پہلے منصوبے چل پڑے تھے اور بیس بیس گھنٹی کی لوٹ شڑنگ ختم ہو چکی تھی اگر نہیں تھی تو آپ مجھے بتائیں کہ میں بات صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں بتائیں آپ مجھے لوٹ شڑنگ ختم ہو چکی تھی نواز شریف کے دور میں یہ نواز شریف کا اپنی پورے کریئر کا یہ یعنی ایک فائنسٹ آور تھا بہترین ان کا شاندار لمحہ تھا جبکہ بیس گھنٹے کی لوٹ شڑنگ ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن رات دن کی محنت نواز شریف کے لڑیشپ میں جو ہوئی اس نے الحمدللہ پاکستان میں اندھیروں کو ختم کر دیا آج نہ صرف وہ اندھیرے دوبارہ آ چکے ہیں بلکہ لوٹ شڑنگ نے پنکہ بند کر دیا ہے جو ایک غریب آدمی گھر جو 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 ہوتا ہے بل وہ جان بلب ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اور بدقسمتی ہماری قوم کی کیا ہو چکتی ہے کہ اچھے والے بجلی کے کارخانے بند ہو گئے اور انہوں نے وقت کیوں پر گیس نہیں مگوای مہنگا تیل فیول انہوں نے استعمال کیا فرنس آئل استعمال کیا ڈیزل استعمال کیا صرف وہ جو کارٹل جو ہیں